جس کو رامنی بولنا لائن میں کھڑا نہیں ہو باہر نکل جائے بیٹھے بھاگا بھاگے دے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہراشہ سے بڑا ہی عجیب ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں یہ دیکھا گیا کہ ایک بڑھا ویقتی جو کھانا بات رہا ہے اور وہ خوسٹ یہ کہتا ہے کہ جو جے شرام کہے گا اسی کو کھانا ملے گا اسی لائن میں موجود ایک مسلم مہیلہ جو لائن میں کھڑی تھی اس کے ساتھ جا کر بدتمیزی کرتا ہے اسے لائن سے بھاگانے کی کوئش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جے شرام کہو گے تب ہی کھانا ملے گا ٹھیک ہے خوسٹ بڑھے تمہارا کھانا ہے تمہیں جس کو کھلانا ہی کھلاؤ جس کو بات نہیں باتو مسلمان ویسے بھی حرام کھانا نہیں کھاتا ہے اور نہ ہی مسلمان کوئی مشرک کا کھانا کھاتا ہے مسلمان اللہ کے نام کا کھاتا ہے حلال کھانا کھاتا ہے مسلمانوں کا کیا ہے ہم مسلمان کسی کی مدد دھرم کے ادھار پر نہیں کرتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ خود پیٹ بھر کے کھائے اور اپنے پڑوسی کو بھوکا سونے دے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے پڑوسی کو حضیت پہنچائے تو ہم مسلمانوں کو تو ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ کا پڑوسی ہندو ہے یا مسلمان سیکھو یا عیسائی ہر حال میں اس کی مدد کرنا ہے اس کو اپنا بھائی سمجھنا ہے اپنا دوست سمجھنا ہے اپنا حباب سمجھتا ہے جیسے محبت اپنے گھر والوں سے کرنی ہے ویسی محبت اپنے پڑوسی سے کرنی ہے تو کھانا ہو پینا ہو پہننا ہو سب کچھ پڑوسی کے ساتھ ساجہ کرنا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک جائشیرام نہیں کہو گے تو ہم کھانا نہیں دیں گے تو ٹھیک ہے آپ مد دو کھانا اس سے مسلمانوں کا کچھ نہیں بڑھے گا اس پورے لائن میں ایک ہی مسلمان تھی نا اس ایک مسلم محلہ کو دینے کے لئے تم اپنے دھرم کو اس کے اوپر تھوپ رہے دیں ایسا کر کے تم اپنے ہی دھرم کا اپمان کر رہے ہو مسلمان اس پر کوئی اندولن یا کچھ نہیں کرے گا کیونکہ کھانا تمہارا ہے میں اس دیش کے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سب اس خرسٹ بڑھے کے خلاف کیوں نہیں بول رہے آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ سناتن دھرم ایسا نہیں ہے آپ کیوں نہیں بتا رہے کہ ریگ وید یجور وید اتھر وید شام وید گیتہ پرانہ بھوشہ پرانہ کسی میں بھی ایسی کوئی باتیں نہیں لکھی ہے کہ جب تک کوئی جائشیرام نہیں کہے گا تب تک آپ اس کو کھانا نہیں دوگے ہم مسلمان جب کسی کو کھانا یا ہیل دیتے اس کو کبھی نہیں کہتے کہ آپ اللہ اکبر کا ہو ایون یہ بھی نہیں کہتے کہ تم مسلمان ہو جائے ایون یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ پر ایمان لاؤ وہ بھوکا ہے اسے ضرورت کھانے کی ہے تو اس کی ضرورت پورا کرتے ہیں کوئی ننگا ہے کپڑے کی ضرورتیں اسے کپڑے دے دیتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ مسلمان کی بھلائیہ دیکھ کر آج پوری دنیا میں ہر سال دس لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان بنتے ہیں یہی وجہ کیونکہ مسلمان اپنا دھرم کو تھوپتا نہیں ہے پر تم خوشت بڑھے ہو تمہارے جیسے لوگ جب لنچنگ کرتے ہیں جیسے رام جیسا نعرہ کو بدنام کرتے ہیں جیسے رام کے نعرے کے ساتھ مسلمانوں کی ہتیا اور مسلمانوں میں گھرنا پائدہ کرتے ہیں تو تم اپنے ہی دھرم کو بدنام کرتے ہو اور پھر تم سوچتے ہو کہ بھارت میں کیا بلتے اس کو کنورجن ہوگا گھر واپسی ہوگی بھائیہ ایسے ہی کنڈیشن رکھو گے گھر واپسی تو چھوڑو تمہارے دھرم سے بہت سائے لوگ نگل گر مسلمان بن جائیں گے کوئی کٹرپند کو پسند نہیں کرتے ایوین ہندو ہو یا مسلمان تو یہ تھا میرا پیغام ایسے گھٹیا لوگ کے نام